اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمی زہمان پاکستان سرخرو ہوا اپنے سے پانچ کنا بڑے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے دشمن دہل گیا ہائیبرٹ جنگ ذہنوں سے لڑی جا رہی ہے امید کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میں یقین دلاتا ہوں کہ یہاں سب اچھا ہوگا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کی پاسنگ آؤٹ پریٹس سپاہ سالار کے دبنگ انداز جنرل کبر جوید باجوہ نے دشمنوں کو للکارتے ہوئے بتا دیا کہ پاکستان وہاں بے سرخرو ہوا جہاں دنیا کے کئی ممالک بکھر گئے آرمی چیف نے نوجوانوں کو نئے حالات میں درپیش چیلنجز کے ساتھ قوم قازم بھی بتا دیا سپاہ سالار کا منتخب حکومت کے ساتھ ایک پیچ پیچھ پر رہنے کے عظم کا بھی عادہ جنرل باجوہ نے کہا کہ پاکستان ترقی پذیر ملک سہی پاکستانیوں کے دل بہت بڑے ہیں ہم نے امن کے لیے بھاری قیمت ادا کی اور امن قائم رکھنے کے لیے لہو سے اس کی حفاظت یقینی بنائیں گے عثمان خان ساما اسلام آباد دفاعی تجزیہ کار عمجد شویب کہتے ہیں آرمی چیف نے افسران کو عوام کے ساتھ اعتماد کا رشتہ بڑھانے کی ہدایت کی افواج پاکستان نے آئین کے اندر رہتے ہوئے حکومت کی حمایت کی ہے عمجد شویب ساما سے بات چیت کر رہے تھے بیانیے جو کہ حکومت اور لیڈرشپ کے خلاف استعمال ہوتے ہیں نفرت پیدا کرتے ہیں یا یہاں پر فرقباریت پیدا تھے ان سے آپ نے اتحاد کرنی ہے اسے دور میں افواج پاکستان کے خلاف اپنی ہی حکومتیں سازشے کرتی رہی ہیں جان لیگ سے ایک سازش تھی انٹریبو دوبارہ سیر المیڈر کو دیا گیا وہ ایک سازش تھی تو میمو گیٹ کا قصہ تھا جو اس سے پہلی قوت میں آئی یہ سازش تھی جب آپ سازش کرتے ہیں تو خود آپ کے دل میں پھر چور آ جاتا ہے تو پھر آپ وہ کام دے نہیں سکتے اپنی افواج سے کیونکہ وہ گلگل رہتی نہیں ہے آج یہ مسئلہ نہیں ہے آپ کی حکومت افواج پاکستان کے خلاف سازش نہیں کر رہی جیازہ افواج پاکستان دلوجان سے کام کر رہی ہیں یہاں تک سے کراچی کی گند نارے تک صاف کیا اور اپنی کیا کسی نے پاک پوش بیرونی دشمنوں سے لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے سبا سے بات کرتے ہوئے برگیڈیا ریٹائر نادر میر کا کہنا تھا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے اپنے خطاب میں قوم کو بڑی کامیابیوں کے بارے میں بروقت آگاہ کیا آرمی چیف جنرل باجوا نے ملٹری اکیڈمی میں بہت موضوع اور ٹائملی طریقے سے پاکستان کے خلاف جو جنگیں ہو رہی ہیں پاکستان جو کامیابی حاصل کر رہا ہے اس نے اور کی ہے اس کا بتایا ہے بہت تفصیل سے لوگوں کو اور پوری قوم کے لیے یہ ایک میسیج ہے پاکستان آرمی جو ہے ہائیبریڈ وار میں دہشتگردی کی جنگ میں کامیابی پاکستان میں بھی اور فانستان میں بھی حاصل کرتکی ہے بھارت پاکستان کے خلاف جاریت کے لیے تیار ہے اس وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے کل بھی جنگ ہو سکتی ہے اور اس کے لیے کیونکہ پاکستان فوج کا بنیادی کام ایکسٹرنل تھریٹ ہے یعنی بیرونی دشمن کے خلاف لڑنا بنیادی کام ہے اور اندورنی انتشار اور دہشتگردی کے خلاف کرنا اس کے لیے پوری طرح پاکستان آرمی ریڈی بھی ہے اور اس نے ذمہ داری کے لیار بھی ہے نہتے کشمیری مسلمانوں کے خلاف مودی سرکار کی دہشتگرد کاروائیاں جاری ہے زلہ کلگام میں ریاستی دہشتگردی کے دوران نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا قابض بھارتی فورسز کے جانب سے کشمیریوں کی نسل کشی کا سلس کا تیز ہو گیا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق زلہ کلگام میں سرچ آپریشن کی آڑ میں فائرنگ کر کے دو نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا پلواما میں نامالو مسلح افراد کی فائرنگ سے چودہ سالہ لڑکا زخمی ہو گیا ادھر شپائیاں اور بڑ گرام میں سرچ آپریشن کے دوران جگہ جگہ ناکے لگائے گئے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں سیاست کی وفاقی وزر داخلہ اجاز شاہ کہتے ہیں عدلیہ بحالی تحریک اور موجودہ حالات میں کوئی مماثلت نہیں تحریک کسی بیانیے پر ہوتی ہے فوج کے خلاف نہیں بغاوت کا مقدمہ خارج ہوگا تو سب کا ہوگا اللہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت دے مومنٹ ہوتی ہے بیانیے کے اوپر ریزن کے اوپر میرا خیال یہ ہے کوئی انسان جو کہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں وہ اپنی فوج کے خلاف جلسے جلوس کے لیے نہیں نکلے مگائی آج تو نہیں ہوئی نا اگر ان کو اتنا ہی پیار تھا اپنی عوام کے ساتھ کہ یہ چینی مہنگی کھا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے تو پہلے نکل آتے ہیں یہ جو آسم باجوا کے بارے میں نکلے تھے وہ چھوٹ تھے میں جنرل آسم باجوا کو پرسلی جانتا ہوں جب وہ میجر تھا یہ تو پی ٹی آئی تو ابھی آئی ہے وہ پچاس پچاس سال سے رہے ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ جنہوں نے مار بنایا ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ایک فیکٹی سے تیس ہو گئی میں یہ بھی نہیں کہتا کہ باہر جہزادے بنائیں گے پی ٹی آئی کا تو بات میں پتا چلے گا نا میں یہ نہیں کہتا کہ کرپشن ختم ہو گئی ہے شاید ہو جان بوجھ کر پلان کر کے جس طرح پہلے ڈاکے تھے وہ تو نہیں ممار بھی کوئی نہیں تھے جنرل پریز مشرف تھے چاہے الیکشن ہو چکے تھے پبلک نہیں مانتے تھے پبلک کہتی تھی یہ ڈکٹیٹر ہیں انہوں نے یونی فارم پہنی ہوئی میرا نکال شاید میں نے تو نہیں دیکھا امران خان کو یونی فارم پہنتے ہوئے سفیس الوار کمیز کالی باز کرتے ہیں سیوریا نے الیکٹ ہو کے آیا ہے پہلی بات تو یہ ہے اس کو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا غلط ہوئے ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف میں آئی ایم شور ایکشن بھی ہوگا وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں فضل الرحمن کی اب کوئی سیاست نہیں ہے مذہب کارٹ نہیں چلنے والا فوج کے خلاف نکلنے والوں کی داستان تک نہ رہے گی اگر پور تشدد سیاست ہوئی تو کریک ڈاؤن بھی ہوں گے پاکستان کی عظیم بہادر اور جفاکش فوج کے خلاف ایک سازچ ہو رہی ہے اور اس میں غیر ملکی طاقتیں مدفع ہیں جمہوریت فوج ہے اس ملک کی معیشت فوج ہے اس ملک کا استحقام فوج ہے جو پی ڈی ایم تشدد کی سیاست میں جا رہی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب قابل اعترام آپ جو مذہبی کارٹ کھیلنے جا رہے ہیں ہم ساری زندگی اس مذہبی کارٹ کے لیے استعمال ہوئے ہیں لیکن یاد رکھنا دنیا بہت بدل چکی ہے اس دفعہ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ہتھوڑ ہوگا پہلے آدھ ہوا ہے تو اس دفعہ ہتھوڑ ہوگا گبرائے نہیں ان کو کچھ نہیں ملتا سورج مشرق سے مغرب نکل آئے مغرب سے مشرق نکل آئے فضل الرحمن کی کوئی سیاست نہیں ہے نواز شریف کی کوئی سیاست نہیں ہے آصر زرداری کی کوئی سیاست نہیں ہے جو پاکستان کی فوج سے لڑنے کے لیے نکل رہے ہیں وہ پاکستان کے مشمنوں کے قیمے ہیں اپنی کارکردگی پر سوچیں ورنہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں پیازو لحسن چوہان نے پی دی ایم رہنماؤں کو سیاسی مرگیاں قرار دے دیا پولے یہ مرگیاں پاکستان میں نہیں لندن میں انڈے دیتی ہیں نواز شریف نیلسن منڈیلا بنتے بنتے کچھ اور بن گئے اپوزیشن کی کمر پہلے جلسے نے ہی توڑ دی تھائی سو بندے بھی اکھٹے نہیں ہوئے پی ڈی ایم پاکستان ڈیمالشنگ مومنٹ بنا ہوا ہے اور یہ پاکستان ڈیمالشنگ مومنٹ وہ ہے جس کے قائدین وہ سیاسی مرگیاں ہیں جو پڑ پڑ پاکستان میں چھتی ہیں اور انڈے جا کے لندن میں دیتی ہیں نواز شریف صاحب کے جو اپنی طرف سے نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش کر رہے ہیں حقیقت میں قوال منڈیلا ہے شاید کپنان عباسی صاحب نے کہتے ہیں ورکرز کو ایک سب سے پہلی گولی آپ نے کھانی ہے جنار آپ کھاؤ اور جنار مار ہم کھائیں یہ کم از کم 21 سدی کا جنار نون لیگ کا ورکر ہے وہ پرانا دور دد گیا جنار جب خلیل میاں فاختائے اڑایا کرتے تھے دھائی سو سے زائد بندہ نہیں کٹھا کر سکے ایک تو ان کا پہلا جلسے نہیں ان کی کمر توڑ دی حیدہ صاحب عدالت نے پلوٹ الارٹمنٹ ریفرنس میں نواز شریف اور دیگر ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی نواز شریف کی طلبی کا نوٹس عدالت میں لگا دیا گیا احتصاب عدالت میں نواز شریف اور دیگر ملزمان کے خلاف پلوٹ الارٹمنٹ ریفرنس زیر سمات ہے تفتیشی افسر وزارت خارجہ کے ذریعے نوٹس لندن بھیجوائیں گے نوٹس میں کہا گیا ہے نواز شریف تیس دن میں حاضری یقینی بنائیں ورنہ اشتہاری قرار دی جائیں گے عدالت نے وزارت خارجہ سے نواز شریف سے متعلق پندرہ اکتوبر کو ریپورٹ طلب کر لی ہے کچھ روالا جنہ اسٹیڈیم میں جلسے کی اجازت نہ ملی تو جی ٹی روڈ پر ریلی ہوگی لیگی رہنما خورم دستگیر نے سما سے گکتگو میں بتا دیا کہا انتظامیہ نے اب تک جلسے کی اجازت نہیں دی انتظامیہ کی سواب دید ہے وہ پرام جلسہ چاہتی ہے یا سڑک پر احتجاج ابھی تک نہیں ملی اور اس میں وہ بقول ان کے کہ وہ کچھ مزید سوچ بچار کر رہے ہیں ہم نے ان پر یہ واضح کر دیا کہ جلسہ تو باہرحال ہونا ہے ہر لحاظ سے بہتری یہ ہے کہ جینا اسٹیڈیا میں یہ جلسہ ہو اب انتظامیہ کی سواب دید ہے کہ کیا وہ ایک پرامن جلسہ چاہتے ہیں یا بے وجہ جو ہے وہ سڑک کے اوپر ریلی جی یہ نہیں یہ پھر جیٹی روڈ پہ ہوگا کسی ایک جگہ پہ ہم پھر اس کو ریلی کا ایک نکتہ انتہا پہ آکے ہم اس کو روکیں گے لیکن ہوگا پھر یہ جیٹی روڈ کے اوپر اپوزیشن کی تحریک کے دوران کہیں کرونا آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے حکومت کو فکر ستانے لگی عصد عمر نے ان سی او سی کا اجلاس بلانے کا اندیا دے دیا شاہ محمود غریشی نے اپوزیشن کو تحریک پر نظر سانی کا مشورہ دے دیا کرونا وائرس اور اپوزیشن کی تحریک ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں شیخ رشید نے اپوزیشن کو خبردار کر دیا اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ کرونا پھیلنے کا بھی اندیشہ ہے اور دہشت گردی کا بھی اندیشہ ہے عصد عمر نے کہا کرونا وائرس سے متعلق ان سی او سی کی میٹنگ بلا کر ذابطہ اخلاق تیہ کیے جائیں گے تمام پولٹیکل لیڈریشپ کو تو بیان یہ دینا چاہیے بچہ شمول ہمارے اپنے لوگوں کے جلسے نہ کیے جائیں جو نا گزیر چیز ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے لیکن بڑے تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ ایک ذمہ داری حساس ذمہ داری کا نہیں شو کرتا شاہ محمود قریشی نے عالمی وبا کے پیش نظر اپوزیشن کو تحریک چلانے کے فیصلے پر نظر سانی کا مشورہ دے دیا سمارٹ لوگ ڈاؤن سے ہم اس انفیکشن کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے اور ریلیز میں شامل ہو جائیں اگر وہ عوام سے خیر خواہی چاہتے ہیں تو اس پر نظر سانی کریں حکومتی وزراء ایک جانب اپوزیشن کو تحریک چلانے سے باز رہنے کی تلقین کر رہے ہیں اور دوسری چانب خود لیاقت باغ راول پنڈی میں ورکرز کنونشن کا احتمام کر لیا بلاول بھٹو زرداری نے حکومت مخالف تحریک کے لیے وقلہ سے مدد مانگ لی کہتے ہیں کہ جب تک ربر اسٹیم پارلیمنٹ رہے گی بنیادی حقوق نہیں مل سکتے بلاول بھٹو نے شہباز شریف اور خورشید شاہ کی رہائی کا بھی مطالبہ کر دیا ارفان الحق کے رپورٹ دیکھتے ہیں اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو پی پی چیئرمنٹ نے وقلہ کے مطالبات پورے کرانے کے لیے صاف کہہ دیا کہ حکومت مخالف تحریک میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا ہوگا سٹی کورٹ میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ ربر اسٹیم پارلیمنٹ کی موجودگی تک بنیادی حقوق نہیں مل سکتے فی پی چیئرمنٹ نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کا بھی مطالبہ کر دیا لائرز کرپ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں پیپلز پارٹی کے حمایتی وقلہ کا جوش دیدنی تھا وزیراعظم بلاول کے نعرے بھی لگا دیئے ارفان الحق سما کراچی بلاول بھٹو زرداری خیامت سے پہلے سٹی کورٹ سیاسی رنگ برنگ گیا کالے کورٹ والے پارٹی ترانوں پر جھومتے رہے بدنظمی کے دوران وزیراعظم کو دھکے پڑ گئے بلاول کی انٹری کے بعد دروازہ بند کیا گیا تو مراد علی شاہ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑا کانون کے درو دیوار پر سیاسی رنگ ایسا چڑھا کہ سٹی کورٹ کے لائرز کلب میں کونسرٹ کا سما بند گیا کالے کورٹ والے پیپلز پارٹی کے ترانوں پر جھومتے گاتے رہے پیپلز پارٹی کے حمایتی وکلا کو شاید اس لیے بھی ماحول گرمانا پڑا کیونکہ بلاول بھٹو کے انتظار میں باز شرکہ کو نیند آ گئی تھی بلاول بھٹو کی طلحہ کے انداز میں انٹری ہوئی باراتی کم اور استقبالیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ تل دھرنے کی جگہ نہ تھی ایسے میں پاتھی چیرمن کو دھکے بھی لگے سیکیورٹی انتظامیہ نے بلاول بھٹو کو اندر لے جاتے ہی دروازہ بند کر دیا اور مراد علی شاہ مو تکتے رہ گئے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو سی ایم صاحب کی انٹری ہوئی بلاول نے تقریر شروع کی تب بھی شور کم نہ ہوا ایسے پیس کی حقیقت دھجیاں اڑا ہی گئی دو بچ چکے تھے بھوک سے وکلا بے حال تھے بلاول بھٹو کے جاتے ہی کھانے پر ٹوٹ پڑے پی پی چیئرمن کی سٹی کورڈ آمد پر اطراف کے علاقوں کو چمکا دیا گیا تھا ٹوٹی سڑکوں پر پیونتکاری کی گئی گندی دیواروں کو رنگ دیا گیا کئی مہ سے اُبلتے گھٹر بھی ٹھیک کر دیے گئے اور کورونا وائرس خطرناک ہے بلاول بھٹو نے حجوم میں اس سے احتیاط کی کوشش تو کی لیکن عوامی مقامات پر احتیاط ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے کیسے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کورونا وائرس کی وبا خطرناک ہے اور جان لیوہ ہو سکتی ہے چند تدہ بھی آپ کے بچاؤں کے لیے ضروری ہیں دن میں کئی بار ہاتھوں کو 20 سیکنڈ سابون اور ساف پانی سے دھوئیں پیشہ ورانہ اور دیکر میل جول میں کم سے کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں ہاتھ ملانے گھرے ملنے سفر اور غیر ضروری تکھی بات میں جانے سے گریز کریں آپ کا ضرورت ہے ہمیں اب اپنا تحفظ کریں ابھی تب کرونا ہے کسی کوئی بھی اپنا ماس نہیں بہن رہا اگر آپ کو کوئی علامات ظاہر ہوں مستنخاسی یا تیز بخار تو ہیلپ لائن ڈبل ون ڈبل سکس پر کال کریں کرونا کی وبا نے جہاں سیاسی رہنماؤں کو عوامی رابطوں میں احتیاط پر مجبور کیا اب وہیں بلاول بھٹو زرداری ماس کے استعمال میں ٹرینڈ سیٹر بن گئے ہیں کیسے دیکھئے سپورٹ میں گورے مکھڑے پر کالا نقاب سن کر حیران رہ گئے نا جی ہاں اب نقاب مردانہ فیشن کا حصہ بن گیا ہے کریڈٹ گوز ٹو بلاول صاحب قوم کو اگاہی بھی دینی ہے اور فیشن کا دھیان بھی رکھنا ہے بلاول نے پہنے اجرک کے رنگ ماس کے سنگ فیشن کے ساتھ تنقید کرنے والوں کو جواب بھی دیتے ہیں یہ ایکشلی ملتانی اجرک ہے جب علاقائی سیاست کا الزام لگا تو فوراں پاکستان کے پرچم والا ماسک لگا کر عوام کے سامنے آگئے جلسہ ہو ملاقات ہو آیادت یا تازیت جیسا تاسک ویسا ماسک نیلا سرمئی سیاہ اور سفید لگتا ہے کپڑوں جوتوں کی طرح ماسک سے بھی علماری بھری ہوئی ہے میچنگ کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے لیجیے صاحب فیلٹر کے لیے تھوڑی گنجائج بھی پیدا کر لی کووڈ کا زمانہ ہے خود کو بچانا ہے چہرے پر ماسک لگانا ہے سب ٹھیک ہے مگر خیال رہے سرکتی جائے ہے رکھ سے نقاب آہستہ آہستہ وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہباس گل کہتے ہیں ووڈ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے کا اصل مسئلہ گھوٹ مار اور لندن کے فلیٹس کو عزت دینا ہے اپوزیشن اتحاد پر بولے فضل رحمان ان پارٹیز کے ساتھ وہ ہی کریں گے جو حلوے کے ساتھ کرتے ہیں ہر عروج کو زوال ہے ان کا زوال شروع ہو گیا ہے جب عدالت سے سزا ملی مجھے کیوں نکالا سے نکل کے نیرٹیو آیا کہ ووڈ کو عزت دو اس میں سے نیرٹیو نکلا کہ میں بیمار ہوں آگے نکلا کہ اب ہم نے انقلاب لانا ہے فرکستان کی عوام کو ایک دفعہ پھر ویسے ہی بے وکوف بنانے کی کوشش کریں جیسے ہم نے ایٹیز میں بنایا اور نائنٹیز میں بنایا ہم تو ووٹ کو عزت دو دینے والے تھے تو کیا جلیل شرکپوری صاحب ووٹ لے کے نہیں آئے کیا کیپٹن ریٹائٹ سفدر یوسف رضا گلانی سے نہیں ملتے رہے جب آپ اپوزیشن میں تھے تو رکھیں نا کیپٹن صاحب کے سر پہ لوٹا پکا پکا ووٹ کو عزت دو کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے لوٹ مار کو عزت دو آپ کو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا مذہب یہ نہیں کہ آپ کو پھر سر پہ بٹھایا جا سکتا ہے مولانا صاحب کیا کیا ملاقاتیں کر رہے ہیں اب ایسی ملاقاتوں کے ایک جگہ اور نام نہیں ہوتے کیونکہ کچھ دوستوں کے پردے ہوتے ہیں مولانا صاحب ان کے ساتھ وہی کریں گے جو مولانا صاحب حلوے کے ساتھ کر رہے ہیں جواب صرف اینہ ہے کہ جنہیں مناظرہ کرنا ہے میں بالکل حاضر ہیں لیکن کوئی ہم پلہ بندہ مناظرہ کرے رکن پنجاب اسملی جلیل احمد شرکپوری نے پارٹی رکنیت سے مصطافی نہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے کہتے ہیں اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے نواز شریف کی تقریر پر آج بھی پہلے والے موقف پر قائم لیکن پنجاب اسملی جلیل شرکوری اپنے موقف پر ڈٹ گئے میں اپنے کردار سے مطمئن ہوں نون لیک سے استیفہ نہیں دوں گا عمران خان وزیر آزم ہے ان سے ملنا غیر مناسب نہیں تھا جلیل شرکپوری نے اپنی رہائشگاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے موقف اکتیار کیا کہ کل پنجاب اسملی کے فلور پر جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے سیاست کو ذاتی مفاد کے لیے اکھارا نہیں بنانا چاہیے نون لیک کو بھی اب سوچنا پڑے گا کہ سیاسی جماعت ہے یا گنڈوں کی جماعت ہے اگر بدماشی کے ساتھ دونس کے ساتھ گنڈا گرتی کے ساتھ استیفہ لینا جائز ہے تو پھر وزیراعظم سے بھی اس لیے لینا جائز ہے پھر اس کے خلاف بات نہ کریں میاں نواز شریف صاحب یہ دخواست کروں گا ان لوگوں کی خلاف کاروائی کریں ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے لیے آج بھی میرے دل میں محبت ہے آج بھی ان کے ساتھ دل سے کھڑا ہوں میاں شباز شریف صاحب چاہت کی اوپر میں نے ٹکٹ ایسیم کی اور میں آج دل کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں لیکن ایشیوز کے اوپر اختلاف رائے کا میں حق رکھتا ہوں اور یہ حق سب کو دینا چاہیے دوسری جانب تحریک انصاف کی رکنے پنجاب اسمبلی مسورت جمشید چیما نے مولانا جلیل شربپوری پر حملہ کرنے والے لیگی ارکان کے خلاف قانونی کاروائی کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی ہے کرونا کی بابا ہے شادی کرنے والوں کو وقت کے پابندی لازمی کرنا ہوگی انسوی اوسی نے نئی ہیلٹ گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں نئی ہدایات کے مطابق شادی ہال صرف دو گھنٹے کے لیے کھلیں گے یعنی تیاریاں ہو یا شادی بیعا کی رسمیں جھٹ پٹ ادا کرنی ہوں گی ہال دس بجے تک بند نہ کرنے والوں پر بھاری جمعانہ آئیت کیا جائے گا اور جن لمحوں کے لیے پوری زندگی انتظار کیا وہ دو گھنٹوں میں کیسے ختم کریں شادی کی تقریب کے لیے صرف دو گھنٹوں کی شرط نے دلوں کو پریشان کر رکھے رکھ دیا ہے کئی شہریوں کو دعوتی کارڈز میں بھی تبدیلی کرانا پڑ گئی ہال مالکان بھی صورتحال پر خوش نہیں لاہور سے محمد لقبان کی رپورٹ دیکھئے شادی کی تقریب ہر حال میں ختم ہوگی دو گھنٹے میں حکومتی فیصلے نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا حارون بھی ایسے ہی متاثرہ افراد میں شامل ہے جنہوں نے بھائی کے شادی کارڈ پر چار گھنٹے کا پروگرام دیا تھا مگر اب دو گھنٹے درج کرانا ضروری ہو گیا ہے دو گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے تو بڑی پریشانی ہوگی عوام کو میں اب کارڈ کا ٹائم چینج کرنے آئے کیونکہ شادی ہال والوں نے بھی فون کر کے ہمیں یہی کہا ہے پھر وہی پرابلم شروع ہو گیا کارڈوں میں ڈیٹے ٹائمنگ چینج پہلے ڈیٹے چینج دیں دوسری طرف شادی ہال مالکان نے حکومتی فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے ان کے مطابق شادی ہالز کو کرونا کے پھیلاؤں کی وجہ قرار دینا درست نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسد عمر صاحب کیوں ہماری انڈرسٹری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کی ویعہ سے چھے ماہ ہم سفر کیے لوگ کرونا سے کم مڑے اور بھوک سے اور پیروزگاری سے اور خفاقوں کی زیادہ مڑے ہیں ابھی ہمارا گھر پسانی اس سے پھر اچارنے آگئے ہیں کرونا وائرس لاکڈاؤن کے دوران ملک بھر میں دو ہزار سے زائد میریج ہالز چھے ماہ کی بندش کے بعد پندرہ ستمبر کو کھلے تھے مگر محرم اور سفر کے مہینوں کی وجہ سے ان کا کاروبار مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکا کیمرمین خورم فیاض کے ساتھ محمد لکمان سمان لاہور اور ایک وہ سنڈریلا تھی جسے بارہ بجے واپس گھر پہنچنا ہوتا ہے لیکن ایک سنڈریلا یہ بھی ہے جن کے لیے گھر واپسی کا وقت دس بجے مقرر کر دیا گیا ہے وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے اب گھنٹوں تک بیوٹی پالر میں تیار ہونے والا سین گیا چٹ تیاری پٹ بیاکی باتیں ہو رہی ہیں لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ دلہن جلدی تیار ہو جائے جانتے ہیں سما کی نمائندہ ارحم خان سے ارحم بتائیے گا بہت مشکل ہو جائے گا جلدی سے جلدی دلہن کو تیار کرنا پلکل انسی اوسی نے نئی ہیلتھ گائلائنز بھی جاری کر دی ہیں شادی کی تقریب کا جو دورانی ہے وہ دو گھنٹے رکھ دیا گیا ہے رات دس بجے تک شادی ہالز کو بند کرنے کا بھی کہا گیا ہے کیونکہ وائرس کی متوقع طور پر دوسری جو لہر ہے اس کے آنے کا خدشہ ہے لیکن شادی چونکہ ایک ہی دفعہ ہوتی ہے زندگی میں ہر لڑکی کے خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت لگے حسین نظر آئے لیکن کیا وہ سیلون بھی ٹائم پر آتی ہے وقت کی پابندی کی جاتی ہے یا نہیں ہمارے ساتھ جو ہیں بیوٹی ایکسپرٹ موجود ہیں گول ان سے میں جانوں گی کہ کیا کیا مسائل ہوتے ہیں لڑکیوں کے اسلام علیکم ہاں جی بلکل ہر ہم نے ٹھیک کہا کہ پوری زندگی بچی ایک خواب دیکھتی ہے کہ میری شادی ہو اس کے لیے تیار ہوتی ہیں لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے جو ہم اپائنٹمنٹ دیتے ہیں اس کے اکارڈنگ وہ لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اسپیشلی یہ ولیما برائٹ جو ہیں وہ نئے گھر میں جا کے سیٹل ہونا مشکل ہوتا ہے پھر ان کی کچھ چیزیں جیولری وغیرہ اس کے آنے کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے گجرے اور چیزیں پھر اس کے بعد ان کی فٹو شوٹ ہو رہا ہوتا ہے جتنے بھی گیسٹ آتے ہیں یہاں پہ سیلفی سٹارٹ ہو جاتے ہیں لینا اور پھر اس ٹکر میں وہ کافی لیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہے کہ کافی ٹائم ٹیکنگ یہ کام ہے اور اس میں پھر لیٹ ہونے کی گنجائش اب نہیں ہے اور لڑکیاں ایموشنل بھی ہو جاتی ہوں گی کیونکہ دیفینیٹلی جب ایک گھر سے دوسرے گھر جاری ہوتی ہیں تو جس طرح سے آپ نے سنا کہ گلنے کہے کہ بہت ساری جو چیزوں ہوتی ہیں اس کے وجہ سے وقت کی پابندی نہیں ہو سکتی لیکن یہ ضروری بھی ہے اگر آپ اپنی شادی کی جو تقریب ہے اس پہ وقت پہ پہ پہنچنا چاہتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا جو میریج ہال ہے وہ بن نہ ہو حرم خان اپ ڈیٹ کریں دی آپ کا شکریہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے شادی بیا کی تقریبات کے اوقات کار میں بھی مزید دو گھنٹے کی کمی کر دی گئی ہے جس کے باعث پھولوں کا کام کرنے والوں کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوا ہے مزید جانتے ہیں شانواز علی سے جی اپیر کھیجے لیکن کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد ان سی او سی کی جو میٹنگ میں اسے فیصلہ کیا گیا ہے کہ شادی کی تقریب اب صرف دو گھنٹے ہوگی اس سے تقریب کے ٹائم کم کرنے سے دیگر چیزوں پر جہاں اثر پڑے گا وہیں پر پھول والوں کو بھی اثر پڑے گا میں اس وقت پنجاب چورنگی پر موجود ہوں یہاں پر کئی پھولوں کی دکانیں ہیں جہاں گاڑیوں کو سجایا جاتا ہے شادی کی تقریب وغیرہ یہاں پر کے لیے جو گاڑیاں سجایا جاتی ہیں یہاں ان کی دکاندار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر یہ بتائیں کہ گاڑیاں کب آتی ہیں آپ لوگ کے پاس اور یہ بھی ٹائم کم کر گیا تو کیا پہلے سجائیں گے یہ پہلے آ رہی ہیں گاڑیاں کے بعد ابھی کرونا کی وائے سے تو کام بہت کم ہے یہ تو بہت ہلکے پھول کے کام ہے اور فلاور جو بہت ایکسپینسی ہو گئے ہیں کیونکہ اس کے ریزن کرونا ہے لوگوں نے فلاور لگانے بھی کم کیا بلکل آپ نے ان کی تفصیلی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ کاروبار میں خاصا متاثر ہوا ہے اور دو گھنٹے کی تقریب کر دی گئی ہے تو لوگ یہی سوچیں گے کہ بھائی دو گھنٹے کے لیے ہمیں کیا سجانا ایسی گاڑی لے کے چلتے ہیں ویسی ان کے پاس ہفتے میں ایک کسٹمر آتا ہے اور ابھی بھی ان کے پاس کوئی کسٹمر موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آن لائن لٹیروں کو قانون کی گرفت میں لانے کا مشن جاری ہے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے تین رکنی گینگ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے اسلامباد سے عادل تنولی کے رپورٹ دیکھئے ایف آئی اے کا آن لائن فراڈ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن تین رکنی گینگ موبائل منی ٹرانسفر کے ذریعے رقم نکلواتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ایف آئی اے حکام کی مطابق سائبر کرائم ونگ نے پشاور میں کاروائی کر کے منظور حسین انور علی اور عبد السطار کو گرفتار کر لیا ملزمان موبائل منی ٹرانسفر شعب سے جالسازی کے ذریعے نوے ہزار روپے نکال رہے تھے دکاندار کی مدد سے تینوں موقع پر ہی قانون کے ہتھے چڑ گئے ایف آئی اے کے مطابق تین رکنی گینگ آن لائن ٹرانسکشن کے ذریعے شہریوں کے لاکھوں روپے ہتھیا چکا ہے ملزمان کے قبضے سے نگدی اور موبائل فون برامت آن لائن کمپنیوں کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا گیا افاقی تحقیقاتی ادارے نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی عادل تنولی سما اسلامباد کراچی میں گلبائی سے شیرشاہ جانے والی سڑک شہریوں کے لیے درد سر بن گئی بڑے بڑے گھڑوں کی وجہ سے نہ صرف گاڑیاں خراب ہونے لگیں بلکہ حادثات بھی معمول بن گئے ہیں سلمان احمد کی ریپورٹ یہ مہنجو دڑوں نہیں میٹرو پولیٹن شہر کراچی کی سڑک ہے ستر فیصد ریونیو دینے والے شہر کی یہ سڑک سنتی علاقے کو ملاتی ہے مگر نہ صرف یہاں سے گزرنے والوں کا جوڑ جوڑ ہل جاتا ہے بلکہ گاڑیاں خراب ہونا اور حادثات معمول بن چکے ہیں تین جو بائیس ویلر ہیں وہ میں نے خود دیکھے ہیں جو کلٹی ہوئے ہیں جس میں سامان کا نقصان ہے ایک سارجنٹ کا یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی جان چلی گئی ہے اب الٹے کتب الٹے روزانہ سڑک پر دوڑتے ٹرولرز کو دیکھ کر خوف آتا ہے گرد آلود ماحول الگ بیماریاں باٹ رہا ہے بارشوں سے شہر کے کئی علاقوں میں سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں اور سیورش سمیت دگر نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے مگر حکمرانوں کو سیاست سے فرصت نہیں شہریوں کا مطالبہ ہے کہ کراچی کے تباہ ہال انفرسٹرکٹر کی بحالی کے لیے صرف زبانی جمع خرج نہیں بلکہ عملی اقدامات کیا جائیں تاکہ اسے دوبارہ روشنیوں کا شہر بنایا جا سکے کیمرمن امتیاز علی کے ساتھ سلمان احمد سما کراچی راولپنڈے کے شہری ٹیکنالوجی کی دور میں پیچھے رہ گئے روزمرہ اشیاء کی آن لائن خریداری کے لیے متعارف کر آئی گئی پنجاب قیمت اپلیکیشن عوام میں پذیرائی حاصل نہ کر سکی اس حوال سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں عمر آسف حل سبزیاں اور روزمرہ استعمال کی دیگر اشیاء گھر بیٹھے بٹھائے منگوانے کا جدید طریقہ قیمت پنجاب موبائل اپلیکیشن کو متعارف ہوئے ایک سال ہو گیا مگر شہریوں کی اکثریت کو اس کی خبر ہی نہیں ابتدائی طور پر اس اہولت صرف سیٹلائٹ ٹاؤن اور ویسٹچے علاقے میں متعارف کرائی گئی اس کا دائرے کار بتدریج بڑھایا جانا تھا مگر ایسا کچھ نہ ہو سکا ڈی سی راولپنڈی انوارالحق نے ابھی منصوبے کی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہمارے آنکھ ایسے انٹرپنیور بھی نہیں ہے کام کر سکیں یہ نہیں کہاں ہمارے کوئی بڑی سکسٹ ہو رہی ہے ہم جیسا ہمیں کرنا چاہیے تھا ابھی تک ہم اس کو نہیں کر پا ہے اپلیکیشن کے ذریعے نہ صرف اشیاء خردنوش کے سرکاری نرخ جانے جا سکتے ہیں بلکہ زائد وصولی کی صورت میں شکایت بھی کی جا سکتی ہے حکومت پنجاب کی آن لائن شاپنگ اپلیکیشن کو کامیاب ہونے کے لیے ابھی کافی وقت درکار ہے کیمرمن عیضہ باسی کے ساتھ عمر آصف سما راولپنڈی راولپنڈی میں مری روڈ کے اطراف کھانے پینے کے ٹھیلے سچ گئے سروس روڈ فوڈ سٹریٹ میں بدل گئی ٹھیلے لگانے والے روزگال ملنے پر خوش ہیں اور متوسط دبقے کو بھی کم قیمت پر آٹھ اور پانی پوری کے ٹھیلوں کے میلے کہیں دال چاول اور دیگر کھابوں کے ڈھابے قومی مشروب گنے کے رس اور روایتی کلفی کی صورت میں تھنڈے میٹھے کا بھی خاص اعتمام مری روڈ پر شمسہ بات یا قریب سروس روڈ منی فوڈ سٹریٹ کا منظر پیش کرنے لگی تھوڑے پیسوں میں ملنے والے کھانوں کی لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں یہاں جو سائیڈوں پہ ہے نا دائیں بائیں وہ سارے میں کے ہٹال ہیں یہ جو تنیوں بھی لوگ ہیں نا یہ سائیڈوں پہ آگئے یہ غریب لوگوں کے لیے کرتے ہیں اب یہ دو تین ادھر سے مطلب چھوٹے موٹے یہ رڈی ہیں لیکن کھانا بہت اچھا ہے ان کے دال چاول ہیں چٹنی وغیرہ کرونا کے بعد معاشی سست روی دیگر کام چھوڑ کر خوانچہ فروشی میں قسمت آزمانے والے اس دھندے سے کافی مطمئن ہیں پہلے رکشب گرہ چلاتے تھے اس کا بھی کام اتنا اچھا نہیں تارا بے روزگار تھے اس لیے یہ چھوٹا سہیڈیا شروع کی گیا ہے دار چاول گا رکشاؤں اور وینز میں دکانیں انتظامیہ کی جانب سے انصداد تجاوزات آپریشن سے بچنے کا جگار بھی ہیں چھاپا پڑے تو بھاگ نکلیں کھانے پینے کے کاروبار سے منسل کفرات تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد آمدنی بڑھنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں کیامرامن راہیل قریشی کے ساتھ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کا توفان ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا کراچی میں آٹے کی بڑھتی قیمتوں نے شہریوں کے ہوش اڑا دیئے چکی کا آٹا پانچ روپے مہنگا ہو کر پچھتر روپے فی کلو ہو گیا ڈھائی من گندم کی بوری چھہ ہزار روپے کی ہو چکی ہے اشرف خان کی ریپورٹ دیکھئے کرونا کے بعد حکومت ریلیف کیا دیتی عوام پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑ ڈالے گندم درامت کرنے کے فیصلے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا مقامی گندم کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی سو کلو گندم کی بوری دو سو روپے اضافے کے ساتھ چھہ ہزار کی ہو گئی چکی کا آٹا روپے سال کی بلند سطح پچھتر روپے فی کلو تک جا پہنچا چکی کا آٹا پچھتر روپے کلو ہے ریٹیل میں تقریبا پچھلی دفعہ جو تھا وہ سکسٹی ایٹ سکسٹی فائف یہ ریٹ تھا آج پچھتر روپے ریٹ ہے اور گندم والوں کی طرف سے ہمیں مزید یہ کہا گیا ہے کہ ابھی آنے والے چند دنوں میں ہو سکتا ہے کہ دو چار روپے اور بھی بڑھ جائیں اور ہو سکتا ہے کہ چکی کا آٹا اسی روپے پہنچ جائیں گریب کے لیے سستی روٹی دیوانے کا خواب ہو گئی آٹے کی بڑتی قیمتوں نے شہریوں کے ہوش اڑا دیئے سات سو روپے کا انہوں نے دیا آٹا دس کلو ہر مہینے ہر پندرہ دن کے بعد پیسے بڑھتے رہے تھے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سندھ میں گندم اضافی پیدا ہوتی ہے اس کے باوجود سنگین بہران منطلقہ ادار اوپس حوالیہ نشان ہے کامیرمن راشد شرط کے ساتھ اشرف خان ساما کراچی کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے پر وزیراعظم بھی پریشان ہیں عمران خان کا کہنا ہے کہ غزائی اجناس کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹر پیغام میں لکھا کھانے پینے سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجوہات اسے جاننے کا تائین کر رہے ہیں قیمتوں میں اضافہ سپلائی میں کمی ہے یا مافکیا کا کام ہے پتہ لگایا جائے گا وزیراعظم نے کہا اگلے ہفتے سے ہماری حکمت عملی پر پوری تر عمل شروع ہو جائے گا تمام ریاستی اداروں کو استعمال ملا کر قیمتیں معمول پر لائیں گے مارکٹ سے کرنسی خرید کر فورن کرنسی اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کی اب اجازت نہیں ہوگی فورن کرنسی اکاؤنٹس کے لیے نئے رولز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا اسلام آباد سے دیکھئے شکیل احمد کی ریپورٹ سرے مبادلہ کے استحکام اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے نئے قواعد متعارف وزاعت خزانہ نے فورن کرنسی اکاؤنٹس رولز دوہزار بیس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا دستاویز کے مطابق منی چینجرز، ڈیلرز یا ایکشنج کمپنی سے خریدی گئی غیر ملکی کرنسی انفرادی فورن کرنسی اکاؤنٹس میں منتقل نہیں کی جا سکے گی البتہ بیرون ملک سے لائی گئی کرنسی منتقل کرنے کی اجازت ہوگی ترسلات زر سے حاصل کردہ رکوم بینکنگ چینل کے ذریعے انفرادی اکاؤنٹ میں جمع کرنے پر بھی پابندی نہیں ہوگی اسی طرح ایک اکاؤنٹ سے دوسرے میں رکوم منتقل کی جا سکیں گی لیکن پاکستان سے اشیاء یا خدمات کی برامت کی مد میں وصول کردہ پیمنٹ یا نان ریزننٹ کو فروخت کردہ سکیورٹیز اور بیرون ملک سے لیے گئے کرز کی رکم اس کے مطابق فورن کرنسی اکاؤنٹ سے رکوم نکلوانے یا دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوئی پابندی نہیں کسی حکومتی سکیم میں سرمایہ کاری سے حاصل منافع ریٹرن یا اصل رقم اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں منتقل کی جا سکے گی اسلام اپاد کی عبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ٹریفک کے مسائل بھی بڑھنے لگے ہاتھ ساتھ سے بچنے اور سرکوں پر گاڑیاں روا دوا رکھنے کے لیے سی ڈی اے نے ترقیاتی کاموں کی ربطار بڑھا دی دو منصوبے مکمل بھی ہو گئے اس حوالے سے رپورٹ دیکھی آرم خان کی کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اسلام آباد میں ستر سال تک ٹرافک کا بوجھ اٹھانے والا خستحال برماپل نیا بن گیا منصوبے پر تقریباً بائیس کروڑ روپے خرچ ہوئے تعمیر ایک سال میں مکمل کی گئی شہری کہتے ہیں ایک پل کی تعمیر نے دھیروں مسائل سے جان چھڑا دی سیکٹر جی سیون اور جی ایٹ کے درمیان فیصل ایونیو پر نیا انڈر پاس بھی ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا اسلام آباد ایکسپریس بے پر قرال چوک تک سڑک سگنل فری ہو گئی اس کے ساتھ سی ڈی اے کی جانب سے قرال تاروات ایکسپریس بے کی توسیق کا کام بھی جاری ہے جیالی اور متوالی حکومتوں سے جو دس سال میں بھی نہ ہو پایا وہ تبدیلی سرکار نے صرف دو سال میں ہی کر دکھایا کیمرمند جابت عباسی کے ساتھ ایرہم خان سما اسلام آباد لاہور میں آلودگی کا تناسب پھر بڑھنے لگا اکتوبر شروع ہوتے ہی اسپوگ نے بھی شہریوں کے لیے مشکل پیدا کرنا شروع کر دی بینگلہ قوامی ادارے نے شہر میں آلودگی کے تناسب کو انسانی صحت کے لیے سخت نقصان دے قرار دے دیا ریپورٹ کر رہی ہیں تہمین احمد لاہور کی فضائیں پھر سے دندلا گئیں دھویں اور گرد کی کالی لہر صبح صبح شہر میں واضح نظر آنے لگی ائر کویلٹی انڈکس کے مطابق لاہور میں فضاء کا میار ایک سو تریپن ہے جو عالمی سطح پر صحت کے لیے انتہائی نقصان دے تصور کیا جاتا ہے انڈکس کے تحت چین کا شہر بیجنگ ایک سو ستر سے زائد پوائنٹس پر فضائی علودگی میں پہلے نمبر پر ہے کچھ اوقات میں لاہور بھی فضائی علودگی کے انڈکس میں پہلے نمبر پر پہنچ جاتا ہے ابتدائی میں چاہیے حکومت کو اس میں کنٹرول کر لیں تاکہ آنے آلے وقت لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو بہت برا حال تھا پچھلی بار اور اس بار حکومت سے یہ ہی جاتا ہوں کہ اس میں بہترین لائے جائے محکمہ تحفظ محولیات کے مطابق سموک پھلانی والی اناثر میں ٹرافک سنتے اور بھٹے شامل ہیں حضائی علودگی کا ایک اہم ذریعہ فصلوں کی باقیات کو جلانے سے پیدا ہونے والا دھوہا ہے پورے پنجاب کے ایک ڈیٹا کمپائل کی ہے اور ہر وہ انڈسٹری چاہے وہ بٹا ہے چاہے وہ چھوٹا یونٹ ہے بڑا یونٹ ہے پروڈکشن یونٹ ہے کوئی بھی ہے اس کے اندر اگر وہ اینی کیوز کو فالو نہیں کر رہا تو ہم اس کو بند کر دیں آنے والے دنوں میں خصوصاً لاہور میں ہوا کا میار زیادہ خراب ہوگا جس سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا خرچہ ہے کیمرہ میں لیاکت بشیر کے ساتھ تہمین احمد سوان لاہور لوگ ڈاؤن کے دوران خیبر پختون خواہ میں ذہنی امراض میں مبتلا افراد کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے ذہنی امراض کے عالمی دن پر پشاور سے رحیم یوسف زی کی رپورٹ دیکھئے ابا کے باعث جہاں ملکی معیشت کو دچکہ لگا وہیں ملک بر کی طرح خیبر پختون خواہ میں ذہنی امراض میں بھی اضافہ ہوا ہے ماہر نفسیات کے مطابق صوبے میں ہر تیسرا بندہ کسی نے کسی طور پر نفسیاتی مرس کا شکار ہے کچھ تو ان کے موروسی وجوہات ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں کہ معاشی حالات اچھے نہ ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جگڑے ہوتے ہیں پھر یہاں تک کہ گھروں میں مارک اٹھائی بھی ہوتی ہے اور وہ بچوں پر بہت زیادہ ان کے مزیر اثرات پڑتی ہیں صوبے میں ماہر نفسیات کی کمی مسائل میں اضافہ کا سبب بند رہی ہے جس کے لئے حکومت کو توس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے ماہرینی نفسیات نے خبردار کیا کہ اب یہ مرض مردوں کے ساتھ بچوں اور خواتین میں بھی بڑھ رہا ہے ماہرینی نفسیات کے مطابق سماجی رافتوں اور تفریحی سرگرمیوں کو فروغ دے کر ذہنی صحت کو بہتر کیا جا سکتا ہے کیمرمین زکاو اللہ کے ساتھ رحم یوسف زی سما پشاور چیف سیلیکٹر مزباو الحق نے نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں کھلاڑیوں کی فٹنس پر تحفظات کا اظہار کر دیا راول پنڈی میں پی سی بی سیلیکشن کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ریجنل ہیڈ کوچز اور قومی سیلیکٹرز نے شرکت کی مزباو الحق نے کھلاڑیوں سے مطالق سیلیکٹرز اور ریجنل کوچز کی رائے لی بالنگ کوچ وقار یونس نے بھی بالرز سے الگ میٹنگ کی وہ فاسٹ بالرز کی پرفارمنس سے نالا نظر آئے شاہینہ افریڈی اور ہاری سٹوو کی پرفارمنس کو سراحہ بالرز نے بھی شکایات کے امبار لگا دیے اور بولیٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ دیجٹل دور میں کتابیں انتہائی کم قیمت میں دستیاب ہے لیکن خریدنے والے نہ ہونے کے برابر ہیں اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں فرارہ پانی راولپنڈی کے صدر بازار میں فٹ پات پر رکھی کتابیں علم دوستی کی راہ تک رہی ہیں مذہب سے سیاست شاہدی سے صحافت اور طب سے تاریخ تک ہر موضوع پر ہر زبان میں دھیروں دھیر کتابیں سستے داموں دستیاب قارین کی تعداد مگر وقت کے ساتھ ساتھ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے انٹرنیٹ نے انسان اور کتاب کی محبت میں درار ضرور ڈال دی کچھ لوگ لیکن آج بھی اس سچے عشق کو نبھا رہے ہیں موبائل اور یہ جو بھک ہے اس میں تو رات دن کا فرق ہے جو اس میں بندہ پڑھ سکتا ہے اور اس میں جو فیل کر سکتا ہے وہ موبائل میں نہیں کر سکتا ہے یہ روڈ کو پر جو سٹال لگتے ہیں بعض وقت یہاں سے بڑی قیمتی کتب مل جاتی ہیں فٹ پات پر لگے سٹالز ہی نہیں پرانی کتابوں کی دکانیں بھی تقریبا سنسان پڑی ہیں نئی پرانی کتابوں کے بکھرے علمی خزانے پانچ ماہ بعد بھی قدردانوں کے منتظر ہیں کیمرمین ظلفقار علی کے ساتھ فرادہ بانی سما راولپنڈی